نیڈی ٹاک آئی ٹی بیس ایڈکیشن یوٹیوب چینل لے کے آنا چاہا رہا ہوں تاکہ میں میک کا ڈیٹا اس پہ کاپی کر سکوں میں گو بٹن پہ کلک کرتا ہوں میں نے یوٹیلیٹیز پہ کلک کیا تو میرے پاس ایک آپشن ہے ڈسک ڈسک ڈیٹیلیٹیز کی ڈسک ڈیٹیلیٹیز کی آپشن پہ میں نے کلک کیا تو میرے پاس ابھی میری جو مین ہارڈ ڈرائیو ہے وہ ون ٹی بھی ہے اور نیچے ابھی میرے پاس ایکسٹرنل پین ڈرائیو ابھی نہیں ہاری تو میں نے اسے پین ڈرائیو کو انسٹ کیا تو میرے پاس یہ بھی یہ میرے پاس ایکسٹرنل پین ڈرائیو آگی تو آپ نے بڑی دہان سے بڑے سوچ بچار سے دس دفعہ سوچنے کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا فارمیٹ کرنا ہے کیسے فارمیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی یہ مین ڈرائیو فارمیٹ ہو گئی تو کافی نقصان ہو جائے گا اس لیے میک شور کریں کہ آپ کے پاس پین ڈرائیو آج ہے حالانکہ مین ڈرائیو کے پر وہ ایریز ڈیشیبل دکھا رہا ہے کہ آپ اس کو ایریز نہیں کر سکتے آپ پارٹیشن پر کلک کریں گے تو یہ پارٹیشن بنا دے گا پارلینی میں میں ایکسٹرنل پر کلک کیا تو میرے پاس ایک پین ڈرائیو ہے جس کا سائز ہے سکسٹین پوائنٹ فائیو اور میں اسے ایریز کرتا ہوں میں اسے فارمیٹ کرتا ہوں انڈر میک تو میک شور کرنے کی اس پین ڈرائیو کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی آپ کی ضروری فائل نہیں ہونے چاہیے اس کا پہلے بیک اپ لے لے کیوں کہ اس ایریز کا مطلب ہے کہ اس نے سب کچھ ختم کر دینا تو میں نے ایریز پر کلک کیا پین ڈرائیو کو ڈالا میں نے اس کا نام ٹوڈے پین ڈرائیو پین ڈرائیو فارمیٹ میں نے اس کا نام رکھ دیا پین ڈرائیو فارمیٹ تو آپ اس میں سے فائل سسٹم چوز کر سکتے ہیں یہ اس فیٹ ex fat ms dos fat then mx os extended case sensitive general but پہلی جو میری option ہے os x extended میں نے اسے اسے جو ہنا وہ select کیا تو اس کے اندر security option ہے these options specify how to erase the selected disk or volume to prevent disk recovery application تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا details سے دیکھ لیں کر کے چیک کر لیں تو آپ کو option سمجھا جائے گی تو میں نے اسے erase پہ کلک کیا تو اس نے آپ کا آپ کی جو pen drive ہے اسے erase ابھی کر رہا ہے پہلے اس نے unmount کیا erase کیا اس کے بعد اس نے اس کو initialize کیا mount دوبارہ کیا اور اس کو message دے دیا operation successful تو یہ ہمارا آج کا topic تھا میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ میری pen drive format اس کا نام آگیا دبل کلک کیا میں اس پہ کوئی فولڈر بناؤں گا فولڈر بن رہا ہے میں کوئی file اگر copy کروں تو file بھی copy ہو رہی ہے اس لیے آپ کا data جو ہے وہ read and write ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ successfully format ہو چکی ہے thank you so much watching this movie please میں جیسے پہلے کی طرح subscribe کریں میرے channel کو like share کریں دوستوں کو بتائیں تاکہ زیادہ مجھے اس کا موقع ملے کہ میں چھوٹے چھوٹے tips آپ کو بتاتا رہوں thank you so much چھوٹے چھوٹے چھوٹے